لیڈیو کے سٹارٹ میں آپ اس کا ڈیمو بھی دیکھ چکی ہیں تو آپ کو یقیناً اندازہ ہو کیا ہوگا کہ یہ ہماری گری بالوں کے کتنی کوریج کرے گا اور اسلام علیکم آپ اگر اپنے وقت سے پہلے سفید ہو جانے والے بالوں سے پریشان ہیں یا پھر وقت پورا کر کے سفید ہو جانے والے بالوں کو ہیئر ڈائے ہینا یا پھر ہیئر کلر کر کے تنگ آ چکی ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے بالوں کو کالا دیکھنا چاہتی ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک انسٹنٹ ہیئر کلر انسٹنٹ گری ہیئر کوریج جس کا استعمال کرنے کے بعد نہ تو پانی کے لگنے سے آپ کے بالوں سے یہ کلر اترے گا اور نہ ہی پسینہ آنے سے اور آپ کے بال بالکل کالے رہیں گے اور جب آپ شیمپو کریں گے تب یہ کلر آپ کے بالوں سے چھوٹے گا سفید بال جب آنے لگتے ہیں تو ہم ان کو بار بار ہیئر ڈائے کر کے باقی کے کالے بال بھی سفید کر لیتے ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ سارے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں اور ہم روز روز ہیئر ڈائے بھی نہیں لگا سکتے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی خاص ایمنٹ پہ جانا پڑتا ہے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے سفید بالوں کو کالا کر سکیں یا آپ کے جاب کرنے والی خواتین یا مرد حضرات جو روز روز اپنے بالوں کو کلر نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ ریمیڈی بہت ہی کارامت اور بہت ہی مفید ہے آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں یا پھر آپ اپنے بالوں کو سفید دیکھنا پسند نہیں کرتی تو آپ کے لیے یہ ریمیڈی بہت ہی کارامت ثابت ہونے والی ہے چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف آرورڈ فیمیس ایک انڈین ہربلسٹ کا یہ فارمولہ ہے جنہوں نے ہربل کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے اور ان کی ہربل پروڈکس پوری دنیا میں استعمال بھی کی جاتی ہیں اور ان کی ہربل یونیورسٹیز بھی دنیا کے مختلف کونوں میں پائی جاتی ہیں جن پر ہربل کی رسچرچ پر کام ہوتا رہتا ہے اس کے لیے آپ کو کالے تیل ایک چائے کے چمچ جتنے چاہیے ایک چائے کے چمچ کے برابر آپ کو گولنجی چاہیے اور دو چائے کے چمچ کے برابر آپ کو چاہیے رائی یعنی سرسوں کا بیج اور ساتھی آپ کو چاہیے تھوڑا سا مسواق جو کہ عام طور پر تیل وغیرہ کی دکانوں سے مل جاتا ہے اور دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دراصل اخروٹ کے درخ کی چھال ہوتی ہے جو کہ بالوں کو کالا بنانے کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے گرم طوے کے اوپر اور بہت ہلکی آنچ پر بہت ہی اچھے سے بھون لینا ہے یعنی ان کو ہم ڈرائی روست کریں گے اور اتنا روست کریں گے کہ ان کا کلر بلکل چینج ہو جائے اور یہ بلکل بلیک ہو جائیں جتنے مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے اتنے ہی مقدار میں پہلے آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اور اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو پھر آپ اس کو زیادہ مقدار میں بنا سکتی ہیں ان چاروں اجزاء کو گرم طوے پر بلکل ہلکی آنچ پر اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ بلکل بلیک نہ ہو جائیں یعنی یہ جل کر بلکل کوئلے کی طرح بن جائے اور آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر ہی بنانا ہے بہت تیز آنچ پر اس کو ایک دم سے جلا کر کوئلہ نہیں بنانا ورنہ اس کی افادیت ختم ہو جائے گی یعنی یہ ہمارے بالوں کو کلر کرنے کے ساتھ بالوں کے لیے مفید بھی ثابت ہوگا بالوں کو قدرتی طور پر بلیک بنانے میں بہت مدد کرے گا جب آپ اس کو ڈیلی اپنے بالوں میں لگائیں گی تو یہ ایک طرح سے بالوں کے لیے بہترین خوراک خات کا کام کریں گے جس سے کرتے ہوئے بالوں کو بھی فائدہ ہوگا اور بالوں کو کالا رنگ دینے والے مادے کو بھی یہ بہت زیادہ سلاحیہ دے گا جس سے بارکترتی طور پر کالے ہوگیں گے اس لیے آپ اس کو دھیمی آنچ پر ہی کوئلے کی طرح بنائیں گے تاکہ آپ کو اس کے ڈبل فوائد حاصل ہو سکیں تو ابھی یہ تقریبا پوری طرح سے جل چکا تھا تو اس کو میں نے بال میں الگ نکال لیا اور اب آپ کے سامنے ہے سرزوں کا بیج پکنے کے بعد اپنا تیل چھوڑ دیتا ہے اور یہ ہمارے بالوں کے لیے بہتی فائدہ مند رہے گا اس کے ساتھ یہ ہمارے بالوں پر دیس تک چپکا بھی رہے گا اور جلدی اترے گا بھی نہیں اس کو آپ نے گرائنڈر جار میں ڈال کے اس کا بہت اچھے سے پاورڈر بنا لینا ہے تو ابھی آپ کو جیسا کہ نظر آرہا ہے یہ کریمی ٹیکسچر میں پاورڈر تیار ہو چکا ہے اور اس کا یہ کریمی ٹیکسچر سرزوں کے بیج میں سے نکلنے والے تیل کی وجہ سے ہوا گری ہیئر کوریج کے لیے یا پھر آرٹیفیشل ہیئر کلر کی اصل بیس اب آپ کے پاس تیار ہو چکی ہے اس کو اب ہم نے دو مختلف طریقوں سے استعمال کرنا ہے یعنی دو مختلف طریقوں سے اس کو آپ استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ نے اس کو گری ہیئر کوریج کے لیے انسٹنٹ کا ہیئر کلر کے طور پر استعمال کرنا ہے تو اس کو آپ مارکیٹ والے ایلو ویرہ جیل میں استعمال کریں یا پھر فریش ایلو ویرہ جیل میں بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن زیادہ بہترین ریزلٹ لیے آپ کو مارکیٹ والے ایلو ویرہ جیل میں ہی دے گا تھوڑا سا ایلو ویرہ جیل لیں اور اس میں ضرورت کے مطابق ایک یا تقریبا دو چمچ جتنا یہ پاورڈر بہت اچھے سے مکس کریں اور اس کو ایک کریم کی شکل میں بنا لیں اور یہی کریم اب آپ اپنے بالوں پر گری ہیئر کوریج کے لیے لگا سکتی ہیں لیڈیو کے سٹارٹ میں آپ اس کا ڈیمو بھی دیکھ چکی ہیں تو آپ کو یقیناً اندازہ ہو کیا ہوگا کہ یہ ہماری گری بالوں کے کتنی کوریج کرے گا اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ضرورت کے مطابق یہ پاورڈر کسی بال میں نکالیں اور اس میں آپ سرسوں کا تیل یا پھر جونسا بھی تیل آپ استعمال کرتی ہیں وہ تھوڑا سا مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگا لیں اور تقریباً تین یا چار گھنٹے کے بعد اپنے سر کو دھولیں اس طریقے سے آپ کے بال آہستہ آہستہ کالے ہونے لگ جائیں گے اور مضبوط بھی یہ کتنا ہمارے بالوں کو کالا کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو کالا کرنے کے لیے کتنا مفید ہے اور کتنے دیتا کہ یہ ہمارے بالوں پر رہ جائے گا اپنا رکھیں بہت سارا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ